بچوں کو معصوم کہنا کیسا ہے کہ بچوں کو معصوم کہنا گناہ ہے گناہ نہیں ہے بچوں کو معصوم کہنا یعنی بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی شدید کراہت نہیں ہے اسی طریقے سے بچوں کو شیطان وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں تو معصومیت جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے بچوں کو معصوم نہ کہا جائے تو فقط وہ ایک انکاری بات ہے کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے لیکن کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہے گا دوسری بات یہ کہ ابھی فیلال جو عرف کے حساب سے معصوم کے معنی وہ نہیں لے جاتے وہاں جو انبیاء کے سیوہ کسی کو معصوم کہنا منع ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہونا یعنی انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ سب سے گناہ کے امکان ہوتے ہیں یہ ہستیاں گناہ سے پاک ہوتی ہیں تو اسی لئے ان کو معصوم نہیں کہنے چاہیے کیونکہ بہت سے بدعقیدوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو بعض لوگ معصوم مانتے ہیں کہ فلان امام ہمارے معصوم ہیں یا فلان امام معصوم ہیں تو صرف نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم کا وہ لقب نہیں دے سکتے اور یہاں معصوم سے انبیاء کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں مراد ہوتی ہے کہ گناہ نہ کرنے والا یا جس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا جو گناہ سے دور ہے تو اس اعتبار سے جو ہے نا معصوم ہے حالانکہ نیک لوگ یا صحابہ بھی گناہ سے دور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے امکان ہوتے ہیں اگرچہ ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے لیکن یہ کہ ان کو اس درجے میں نبیوں کے اور غیر نبی کے درجے میں کس تو فرق ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے ان پر جو ہے نا حکم معصوم کا جو ان اطلاق نہیں کرتے لفظ کا تو اس لئے ان کے اعتبار سے جو معصوم کہا جاتا انبیاء کے اعتبار سے وہ ایک الگ چیز ہے کہ انبیاء کو معصوم کہیں گے دوسروں کو نہیں کہیں گے لیکن جو ابھی عرف میں بات چلتی ہے نا جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی معصوم ہیں تو وہاں معصوم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو نا سمجھ ہے یا چھوٹا ہے یا سمجھتا نہیں ہے یعنی بھولا بالا ہے اس اعتبار سے بھی اس کے سیدھے پن کی وجہ سے بھی اس کو معصوم کہہ دیتے ہیں تو وہاں کوئی نبیوں سے مشابہت یا کسی غیر نبی کو معصوم کا درجہ دینا گناہ کے اعتبار سے ہوتا بھی نہیں ہے تو اس لئے یہ کوئی ایسی گناہ والی چیز نہیں ہے اگر بچوں کو معصوم کہا جائے گا تو کوئی عزم حرج نہیں ہو اسی طرح شیطان بھی جو بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی بہت شیطان ہے تو یہ شیطان بھی اس کی شرارت کی وجہ سے کھیلنے کودنے شیطانی کرنے کی بنا پر کہا جاتا ہے یہاں اس سے بھی مراد ابلیس نہیں ہوتا کہ بچوں کو ابلیس کہہ دیا جائے تو یہاں بچوں کو بطور گالی بھی نہیں کہا جاتا شیطان بس اس کی شیطانی کی وجہ سے شرارت کی وجہ سے یا زدی ہونے کی وجہ سے یا بات نہ سننے سمجھنے کی وجہ سے اس کو عرف میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ شیطانی کر رہا ہے بہت زیادہ شیطان ہے کہ یہ بچہ تو بہت زیادہ شیطان ہے بہت شیطانی کرتا ہے تو اس اعتبار سے اس میں کہا جاتا ہے یعنی اس کے کھیل کود کی بنا پر اس کی شرارت کی بنا پر نہ کہ یہاں شیطان کہنے سے مراد ابلیس ہے اگرچہ عرف میں کہہ دیتے ہیں اور برا اس کا معنی لیا بھی نہیں جاتا لوگوں کے اندر والدین بھی یا بڑے لوگ بھی بچوں کو اس نام سے مخاطب کرتے ہیں یعنی شیطانی کرنے کے حساب سے تو یہ دونوں باتیں کہ بچوں کو معصوم کہنا یہ بھی گناہ نہیں ہے یا بچوں کو شیطانی کرنے والا کہنا یا بچوں کو شیطان بولنا جبکہ اس کا معنی وہ ابلیس لے بھی نہیں رہے ہیں فقط شیطانی کی بنا پر چھوٹے بچوں کو یہ ادھم بازی کی وجہ سے کہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ والی صورت نہیں ہے یعنی دونوں نام اگر کوئی معصوم یا شیطان بچوں کو کہتا ہے تو وہ گناہ پتھر لے حسن رالے پرنوار بنایا موسیقی